اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم ٹو ٹو تری بی بی گرل کے لئے بیوٹیفل انگرکھا فراگ وی دفغانی پجاما ریڈی کریں گے جس کے لئے میں نے ٹو پیس اف فیبرک لیا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم باڈیز کٹ کریں گے انگرکھا کے لئے اس کی ویتھ لیا ہے میں نے فورٹین انچ لیندھ لیا ہے میں نے 9.5 انچ جس میں 0.5 جو ہے وہ شولڈر کی اٹیچمنٹ میں یوز ہو جائے گا اور 0.5 جو ہے نیچے گہرے میں یوز ہو جائے گا اور رمیننگ ہم اپس 8.5 رہ جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم فول کریں گے اس طرح شولڈر لیا ہے میں نے 5 انچ آرم ہول لیا میں نے 5.5 انچ ٹھیک ہے چیس لیا میں نے 6.5 انچ آرم ہول کا شیپ دیں گے نیچے سے ہم 1 انچ کا مارک کریں گے اور سلائیڈ سا رونڈ شیپ دیں گے ٹھیک ہے نیک کی ویتھ لیا میں نے 2.5 انچ پیک نیک لیا میں نے 1.5 انچ اور فرنٹ نیک جو ہے ہم 4 انچ کا مارک کریں گے ٹھیک ہے 4 انچ کا مارک کریں گے اور اس کو ہم سلائیڈ سا وی شیپ دیں گے نہ یہ زیادہ رونڈ شیپ ہوگا اور نہ زیادہ وی شیپ ہوگا اس طرح ہم شیپ دیں گے جیسے میں نے دیا ویڈیو میں ٹھیک ہے ہم مارک کے اوپر کٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم بیک نیک کٹ کریں گے بیک شورڈر بیک آم ہول ٹھیک ہے 5.5 انچ کا ہم شورڈر سلوپ دیں گے ٹھیک ہے اس کو کٹ کر لیں گے یہ جیسے بھی ہم کٹ کر لیں گے اب بیک سائیڈ کو ہم سائیڈ پہ کریں گے اور فرن نیک کو کٹ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح یوں اب ہم نے یہ جو کٹ کیا اس کے سینٹر سے نیچے سے ہم 2 انچ کا مارک لیں گے 2.25 کا ٹھیک ہے مارک لگائیں گے اور ہم سینٹر نیک سے اس پائنٹ تک اس کو اس شیپ میں ملا دیں گے ٹھیک ہے یوں اب ہم نے سینٹر سے 3 انچ کا مارک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی اوپر والی لینڈ کے ساتھ ملا دیں گے یوں اور ہم مارک پہ کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ والا اب ہمارا ایک سائیڈ کا بن جائے گا انگرکھا فرنٹ سائیڈ ایک سائیڈ کی ہوگی اور دوسری سائیڈ جہا ہوں ہم دوسرے فیبرک پہ کٹ کریں گے ٹھیک ہے یوں دیکھیں یہ ہم نے رائٹ سے لیفٹ کی طرف کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یوں اس طرح ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے ایک پیس پر فیبرک لیا ہے اس کے اوپر ہم یہ جو یہ والی سائیڈ ہے اس کو ایسے الٹا رکھیں گے اور پہلے آم ہول والی سائیڈ سے کٹ کریں گے اس طرح ٹھیک ہے اس طرح میں کٹ کر رہی ہوں اس کے بعد ہم جو ہے اس کی ویت کو میئر کریں گے بیک پیس کو اوپر رکھ کے یہ دیکھیں اس طرح اور یہ ہم مارک کر لیں گے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ایسے مارکیں بغیر ہی ایسے ساتھ ستھ رکھ کے کٹ کر لکھ لیں کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے اس کے ساتھ مارک کروں گی اور پھر کٹ کروں گے یوں اس طرح ہم مارک یہ بغیر بھی کٹ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ہم اس کو کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو کمپلیٹ والی سائیڈ ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہوگی نیو ایسے اس کو ایکویل کر لیں گے اور یہ جو تھوڑا ایکسٹر ہے اس کو بھی ہم کٹ کر کے ایکویل کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح اب ہم دوسرے پیس کو ایسے رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے یہ نیچے سے بھی جو ہم کورنر ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم سلائٹ راؤنڈ کر لیں گے ایکسٹر فیبرک جو ہے ایکسٹر چھائڈ ہے ان کو نیچے سے کٹ کر کے ایکویل کر لیں گے ٹھیک ہے اب ہم سلیپ کٹ کریں گے سلیپ کیلئے میں نے ٹوپیس آف فیبرک لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹوپیس آف فیبرک ہے اس کو میں فول کر لوں گی جس کی ویٹ لیا میں نے 13 انچ اور لیٹ لیا میں نے 11 انچ اس کو ہم یوں کر کے فول کریں گے آم ہول ہمارا تھا 5 انچ اس میں میں نے 2 انچ کا ایکسٹر مارک کیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اوپر سے ہم ٹوپیس آف فیبرک مارک کریں گے سٹیٹ لائن لگائیں گے 5 انچ کا جو ہم نے آم ہول لیا تھا وہ اور 2 انچ ایکسٹر جو ہم نے وہ مارک کریں گے اس طرح ٹھیک ہے اس کو شیپ دے دیں گے سلیپ کی اس طرح سلیپ کا بوٹم لیں گے ہم 5 انچ دونوں پائنٹس کو آپ اس میں ملا دیں گے اور کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے اب ہم اس کے لئے پٹیاں کٹ کریں گے یہ اور اپٹی لیا ہے میں نے 1.5 انچ کی اور اس کو اس کی شیپ کے جو دوسری سائیڈ والا ہے اس کو ہم اوپر رکھ کے فیبرک کے اوپر ایکسٹر اس کی شیپ کو یوں مارک کر لیں گے شیپ کا مارک کرنے کے ساتھ ہم جو ہے ایسے ایسے ایک طرف ٹھیک ہے اب ہم نے جو ہے یہ دوری لی ہے میں نے اس کو اس کارنر پہ رکھیں گے اور جو ہم نے پٹی کٹ کی ہوئی ہے وہ اس کو بھی اس کے اوپر رکھ کے یعنی رائٹ سائیڈ پہ ہم یہ رکھیں گے ٹھیک ہے رائٹ سائیڈ پہ رکھ کے ہم کارنر سے ساتھ ساتھ یوں سٹیچ کر دیں گے اس طرح ٹھیک ہے اسی طرح ہم دوسری سائیڈ کو بھی کریں گے اس کے اوپر بھی پٹی رکھ کے ہم سٹیچ کر دیں گے اسی طرح ہم بیک سائیڈ نیک کو بھی اسی طرح کریں گے سٹیچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں بیک سائیڈ کے بھی اس کے لئے میں نے ون انچ کی پٹی لیا ہے یہ تیچھی پٹی ہیں ساری اب ہم سمال کٹ لگائیں گے اور اس کو رونگ سائیڈ کی طرف پلٹ دیں گے ٹھیک ہے پلٹنے کے بعد ہم ٹاپ سٹیچ لگا دیں گے فولڈ کر کے اس طرح روکھ ہم نکال لیں گے اچھے سے اس کو اندر کے طرف فولڈ کریں گے آپ چاہے تو ہینڈ سٹیچ کر سکتی ہیں اور چاہے تو دوسرا مشین کے ساتھ سٹیچ کر سکتی ہیں میں مشین کے ساتھ سٹیچ کروں گی کیونکہ اس کے اوپر میں نے لیس لگانی ہے ٹھیک ہے اسی طرح دوسری سائیڈ کو بھی اور اسی طرح نیک پہ بھی بیک نیک پہ بھی کٹ کر کے ہم اس کو فولڈ کر لیں گے اس طرح یوں رونگ سائیڈ کی طرف اور ٹاپ سٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہ میں نے گوٹا پٹی سموسا لیس لی ہے اس کو جو میں نے سٹیچ کیا ہے فولڈنگ کے لیے اس کی اوپر رکھ کے تو میں سٹیچ کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح اور جو لائن ہے اس کی اوپر ہی رکھ کے میں اس کو سٹیچ کروں گی ٹھیک ہے اور جو دوسری والی سائیڈ ہے اس کے میں وہاں تک کروں گی جہاں تک یہ نیک آئے گا وہاں تک اس کے پر میں گوٹا پٹی لگاؤں گی یہ دیکھیں یہاں تک سینٹر سے تھوڑا سا ایک گھڑی انچ ایکسٹرا یہاں تک بس ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح لگا لی ہے ادھر بھی لگا لی ہے بیک نیک کو بھی میں نے فولڈ کر لی ہے اب ہم شوڈر اٹیچ کریں گے اس طرح ٹھیک ہے سلیز کو نیچے سے فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد اس کے سائیڈ پہ بھی ہم گوٹا پٹی والی لیس لگائیں گے سموسی لیس دونوں طرف یہ میں نے لیس لیلی دونوں طرف لگائیں گے ہم یوں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ پوائنٹ فائیو کے ڈسٹنس کے ساتھ یعنی ہاف انچ کے ڈسٹنس کے ساتھ ہم نے فورڈ لائن لگا لینا ہے جس کے اوپر ہم سادھا گوٹا پٹی لگائیں گے سمپل والی ٹھیک ہے آج کل بہت انہیں یہ ایتنک سٹائل بہت اچھا لگتا ہے آپ اپنے بچوں کو عید پہ بنا کر دیجئے گا بہت پیارا لگے گا کیونکہ اتنی شدید کرمی ہے فینسی ڈریس پہ پہنے ہی نہیں جا سکتے تو ہم اس لون ڈریس کو تھوڑا فینسی لک دے کے بیر کرائیں گے اپنے بچوں کو یہ دیکھیں اس طرح میں اس کے اوپر سٹیچ لگاؤں گی دونوں سلیوز کے اوپر ٹھیک ہے فور لائنز اب ہم سلیوز کو اٹیچ کریں گے سلیو آپ کو پتہ میں نے ٹو انچ ایکسٹرہ لیا تھا اب جو ٹو انچ ایکسٹرہ ہوگا اس کی ہم جو ہے نا وہ سینٹر میں دو پلیٹس ڈال دیں گے ٹھیک ہے ٹو پلیٹس ہم سینٹر میں ڈال دیں گے یہ دونے طرف یوں اس طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو میں نے ایکسٹرہ تھا اس کی میں نے سینٹر میں پلیٹ ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونے طرف اب ہم نے فرنٹ سائیڈ کو نیچے سے دونوں کو ایکول رکھ کے تو نیچے سے دونوں کو آپ اس میں جوڑ دیں گے سٹیچ کے ساتھ ٹھیک ہے اب جو یہ نیچے والا گہر ہے اس کو بھی ہم loose stitch gather دیں گے gather's کو ہم adjust کریں گے body کے equal اور body's کے ساتھ stitch کر دیں گے front اور back دونوں کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے اب ہم نے یہ جو dory loop لگائی ہے اس کا mark کریں گے اس کے equal fitting line کے اوپر بھی mark کریں گے اور دوسری dory کی جو side ہے وہ ادھر ہم stitch کریں گے fitting line کے ساتھ ہم ایک طرف کی fitting line کو stitch کر لیں گے one side کو یہ دیکھیں اس طرح اور پھر نیچے سے گھر کو یہ دیکھیں میں نیچے سے گھرے کو fold کیا اور lace لگائی ٹھیک ہے یہ دیکھیں fold کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر ایک اور lace لگا لیا گھوٹے کی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ one one inch کے distance پہ three lines لگانی ہے one inch کے distance پہ اور اس کے اوپر بھی میں simple goata party جو ہے نا اس کی three lines stitch کروں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو میں نے پتی ہے یہ اوپر والی front bodies پہ میں لگاؤں گی اور جو نیچے flowers ہیں وہ نیچے جو میں گھوٹا پٹی کی lines لگا لوں گی تو پھر اوپر میں flowers attach کروں گی ٹھیک ہے اس طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے attach کر دیا نیچے میں نے five flowers بھی لگا دیا اور جو side والی fitting line ہے اس کو بھی میں نے stitch کر دیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے دیکھیں کتنا beautiful لگ رہا ہے اب ہم پجاما cut کریں گے اس کے لئے میں نے two pieces of fabric لیا ہے اس کی length لیے میں نے twenty inch width میرے پاس ہے ساڑھے سترہ inch آپ کے پاس اگر ایکسٹرا ہو تو آپ ایکسٹرہ بھی لے سکتی ہیں اس کو ہم یوں fold کریں گے ساڑھے ساتھ inch پہ میں hipcom mark کروں گی ٹھیک ہے one point five inch میں ہوں ہے میں elastic کے لئے لوں گی elastic کے fold کے لئے ٹھیک ہے اس کے پر state line لگا دیں گے eight point five inchوں ہم crouch line کے لئے mark کریں گے اس طرح straight line لگائیں گے آگے سے ایکسٹرہ one point five inch کا mark کریں گے ٹھیک ہے اور crouch line کی ہلکی اسی round shape دے دیں گے یوں نیچے سے میں کوئی وہ نہیں کروں گی mark نہیں لگاؤں کیونکہ میں نے اس پہ گیادرز دینی ہے تھوڑی سی افغانی لک دینی ہے ہم نے ٹھیک ہے جتنہ گھیر ہے میں اتنہ ہی رہنے دوں گی اور جی سائٹ سے ہمارا fold تھا اس کو cut کر کے separate کر لیں گے ٹھیک ہے یوں اس طرح اب جو نیچے ہم نے پانچہ بنانا ہے اس کے لئے میں نے پٹیاں لیئے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو width ہے وہ میں نے 4.4 inch لیئے ہیں اور length میں نے 10 inch لیئے ہیں ٹھیک ہے 5 inch جو ہے نا وہ double fold میں ہوگا ہمارا پانچہ mark کر کے ہم دونوں پانچے کے لئے cut کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے cross line کو stitch کرنا ہے دونوں سائٹ کی اور نیچے سے blue stitch gathers دینی ہے 10 inch کے equal ٹھیک ہے اس طرح یہ 10 inch equal کر لیں آپ measure کر کے اور gathers دے دیں یہ دیکھیں اس طرح اب ہم نے جو پانچے کے لئے پٹی رڈی کیا ہے اس کو کیا کریں گے کہ ہم اس کو open کریں گے اور wrong side کے اوپر رکھیں گے ایک corner اس کا اور اس کو stitch کر دیں گے یہ wrong side پہ ٹھیک ہے یوں اس طرح یہ دیکھیں اور اس کو اب جو ہے ہم right side کی طرف کو fold کر دیں گے یہ یوں پلٹ کے تھوڑا سا fold کر کے ایسے front side کی طرف ٹھیک ہے دونوں طرف ہم ایسی کر لیں گے elastic کا بھی fold ہم کر لیں گے جو ہم نے 1.5 inch elastic band کیلئے کیا تھا اس کو بھی ہم fold کر لیں گے اور 1.1 inch ہم چھوڑ دیں گے elastic کے لئے elastic insert کرنے کے لئے دیکھیں میں نے fold کر کے ان کے اس کے اوپر اور نیچے جو ہے نا وہ پٹی کی لائنیں بھی لگا لیں گھوٹا پٹی کی لائنیں بھی لگا لیں گے ٹھیک ہے اب ہم center line کو stitch کریں گے elastic insert کریں گے اور جو extra remaining opening چھوڑی ہوئی تھی اس کو بھی stitch کریں گے elastic کے center میں ہم line لگا لیں گے elastic کی جو length لی ہے وہ میں نے 19 inch لی ہے دیکھیں it's already دیکھیں کتنا beautiful لگ رہا ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا please guys